سوال عرض ہے میں نے ایک طالب علم کو جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھنے کے ترغیب دی اور زبانی طور پر بھی اس کو جماعت کے نسب الہین کی طرف دعوت دیتا رہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اب وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو بالکل وقف کرنے کا تہیہ کر چکا ہے نتیجے کے طور پر اس کا محول بھی اس کا دشمن ہو رہا ہے اور وہ بھی اس سے سخت بیزار ہے اب اس کی خواہش یہ ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر ہجرت کر کے دارالاسلام چلا جائے اس کی والدہ بعض شرائط پر راضی ہو گئی ہیں مگر والد سے اجازت ملنے کی کوئی توقع نہیں اس لیے اس نے مجھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا والدین کی اجازت اور مرضی کے بغیر دارالاسلام ہجرت کر جاؤں میں نے اس کو جواب دیا کہ مکہ سے مدینہ جانے سے قبل تمام مہاجرین نے اپنے والدین سے اجازت نہیں مانگی تھی اس کا دوسرا استفسار یہ تھا کہ کیا جماعت میری پشت پناہی پر امادہ ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں برے سلوک اور مسائب سے دوچار ہوں اس کے جواب میں میں نے اس کو لکھ دیا کہ گو اس کے متعلق صاف صاف کچھ کہنا میرے لئے مشکل ہے مگر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ نظام باطل کے تحت ازار روپے کی کمائی اور ساری دنیوی لذتیں نظام حق کی جد و جہد کی خاطر فقر و فاقع کی زندگی کے مقابلے میں ہیچ ہیں رسول عربی علیہ السلام کا عصوہ جس کی اتباہ کا ہم مسلمان دم برتے ہیں ہم کو یہی بتاتا ہے مگر اس کے باوجود تم کو یقین رکھنا چاہیے کہ جماعت ہمیشہ اور ہر وقت ایسے لوگوں کی پشت پناہی پر امادہ ہے جو نظام باطل سے باغ کر نظام حق کی طرف آ رہے ہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں کا خیر مقدم کرے گی بشرت یہ کہ وہ صرف حق پرست اور حق طلب ہو کر جا رہے ہوں اب ان امور کے متعلق برائی راست آپ سے ہدایتیں مطلوب ہیں اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی سامنے آ گئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک مدرسے میں معلم ہوں جب میری ان تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع حکومت کے محکمہ تعلیمات کو ملی تو اس نے مجھ سے چند سوالات کیے جن میں مجھ سے جماعت کی حیثیت اس کے مقاصد امیر جماعت کی شخصیت وغیرہ امور کے بابت استفسار کیا گیا یہ جواب طلب کیا گیا کہ تم ایک فرقہ وار جماعت کے رکن کیوں ہو اور فلاں طلب علم کو کیوں اس بات پر ورگلاتے ہو کہ وہ موجودہ نظام تعلیم کو تر کر کے خلاف مرضی والدین اور دیگر ممالک کو ہجرت کر جائے فرمائیے اس مراسلے کا کیا جواب دوں میرا ارادہ تو صاف صاف اظہار حق ہے جواب ارشاد فرماتے ہیں آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی تیز خوراکیں دے کر ہجرت اور ترکِ الائک پر امادہ کرنا شروع کر دیا حالانکہ میں صحیح پوزیشن کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں ہم ابھی اس مرورے تک نہیں پہنچے ہیں جبکہ مختلف مقامات سے اپنے سب ہم خیالوں کو ایک جگہ سمٹ آنے کی دعوت دے سکیں نہ ہمارے پاس جگہ ہے نہ ذرائے ہیں نہ صحیح معنوں میں ایسا دارالسلام بن گیا ہے جس کی طرف دارالکفر سے ہجرت کرنا ضروری ہو ورنہ اصولاً یہ بات صحیح ہے کہ مکی زندگی کی بٹی سے اچھی طرح گزرے بغیر لوگ مجرد عقیدہ و نسب العین قبول کر کے کسی ایک مقام پر جمع ہونے لگیں کیونکہ اس طرح وہ مضبوط صیرت تو کبھی بن ہی نہیں سکتی جو ایک کافی مدت تک مخالف محول میں کشم کش کرنے اور استقامت دکھانے سے بنا کرتی ہے لہٰذا اس وقت لوگوں کو ہجرت کی دعوت دینا ہمارے کام کے لیے اصولاً غلط ہے اور بے حد نقصان دے بھی اور اس پالیسی کے بھی خلاف ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں ہم اپنے مرکز کو ذرائع کی کمی اور مشکلات کے ساتھ بتدریج مضبوط بنا رہے ہیں اور اس مرحلے پر صرف ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کی فی الواقعہ ہم کو ضرورت ہے اس تدریجی نقشے کے خلاف ایک زائد آدمی کا آ جانا بھی ہماری مشکلات میں غیر معمولی اضافہ کر دیتا ہے پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مرحلے پر ہم صرف اضمودہ آدمیوں ہی قبلائیں جن کے متعلق ہمیں پوری طرح اتمنان ہو کہ وہ ساری سکیموں میں ٹھیک ٹھیک مددگار ہو سکتے ہیں نازمودہ آدمیوں کے بلا انتخاب جمع ہو جانے سے بڑی پیشیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسے اشخاص کے اجتماع میں سے کام میں مدد ملنے کے بجائے الٹی خرابیاں رنما ہونے لگتی ہیں جب تک میں اپنے نقشے کے مطابق ایک صحیح اور مستحق کا ماحول پیدا نہ کر لوں جس پر مجھے یہ اتمنان ہو کہ اب جو اس ماحول میں آئے گا وہ اس کے مزاج کے مطابق ڈلتا چلا جائے گا اس وقت تک میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ غیر معلوم الحال اصحاب بطور خود مرکز میں آ کر رہنا شروع کر دیں سردست جو لوگ مرکز میں آنے کے امیدوار ہیں ان کو ایک کافی مدد تک اپنے محول میں رہ کر مشکلات کا مقابلہ کر کے مخالفتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھا کر اپنی اس قابلیت کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ مرکز میں بلائے جانے کے لائق ہیں اب اخلاقی جرعت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ خود ان نجوان دوستوں کو لکھیں کہ آپ نے جو ہجرت کی ترغیب دی تھی وہ آپ کی غلطی تھی اور آپ سے یہ غلطی جماعتی پالیسی کی خلاف سرزد ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ انہیں تلقین کیجئے وہ ایک طرف اپنی دینی معلومات کو ضرور حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف ہماری جماعت کے نام پر کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے لٹریچر کو اچھی طرح پڑھ کر ہمارے مسلک اور طریقے کار کو سمجھ لیں پھر اس کے مطابق اپنے محول میں ٹھیک ٹھیک کام کرنے کی کوشش کریں آپ کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نے عزیز مصوف کو ان کے والد کی مرضی کے خلاف عجرت کرنے کی رائے دی اول تو مکہ میں مشرق اور کافر ماں باپ کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا گیا تھا وہ بائی نہیں ان مسلمان ماں باپ کے معاملے میں اختیار کرنا درست نہیں ہے جو ہمارے نزدیک خواہ کتنی ہی غفلت و زلالت میں مبتلا ہوں مگر بحرال ہیں مسلمان دوسرے یہ کہ اگر کسی مرحلے پر والدین کی اجازت کے بغیر بلکہ ان کے حکم کے خلاف کوئی اقدام کرنا اولاد کے لئے جائز ہو بھی سکتا ہے تو صرف اس صورت میں ایسا کرنے کا حکم دے ایسے بذابتہ حکم کے بغیر کسی شخص کا بطور خود یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ وقت والدین کی نافرمانی کا گر گزرنے کا ہے کسی طرح صحیح نہیں ہے عزیز مصوف کا جو خط براہ راست میرے پاس آیا ہے اس کو دیکھنے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ جماعت کو اس کے نظام کو اور اس کے طریقے کار کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں جماعت کی پوزیشن کا کچھ عجیب تصور قائم ہو گیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس جماعت نے اپنے کوئی سٹیٹ قائم کر لیا ہے اور وہ سٹیٹ بھی بڑا دولت ماند ہے اس لئے ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں یہاں آنے کے مسارف ہم بیجیں گے یہاں ان کے ضروریات کی کفالت بھی ہم ہی کریں گے اور ان کو سال میں دو مرتبہ گر بھی ہم اپنے ہی خرچ پر بیجتے رہیں گے ظاہر ہے کہ اس تصور کے لیے ہوئے اگر وہ دار الاسلام آنے پر امادہ نہ ہوتے تو اور کیا کریں اور اگر ہماری دعوت ایسی ہی فیضانہ ہو تو نیک نیت اہل ایمان میں سے کس کو اپنی نوکری چھوڑ دینے یا مدرسے سے نکل آنے میں تعمل ہو سکتا ہے ان کی اس بات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کا طرز تبلیغ بہت خام ہے جس میں فہم کا انصر کم اور جذباتی جوش کا انصر زیادہ ہے اسی وجہ سے ایسے لوگ جو ہمارے مسلک اور طریق کے کار کو پانچ فیصدی بھی نہیں سمجھتے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہمارے ساتھ آم ملنے کو پچانویں فیصدی امادہ ہو جاتے ہیں برائے کرم اس طرز تبلیغ کی اصلاح کیجئے ورنہ جو پیچیدگی ان کے عزیز کے معاملے پر پیش آئی ہے اس سے زیادہ آئندہ پیش آنے کا خطرہ ہے یہ بات بھی اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ سرکاری ملازمت میں ہیں قائد و ملازمت تحت و تنفاہ دے رہا ہے اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے دوسرے یہ کہ اگر آپ قائد کے خلاف کام کریں گے اور اس کی پاداش میں برطرفی یا کسی اور قسم کی سزا پائیں گے تو اس سے آپ کی اخلاقی پوزیشن الٹی کمزور ہو جائے گی حالانکہ اس وقت نظام جاہلیت کے اخلاف ہمارا سب سے بڑا اسلحہ جنگ اگر کوئی ہے تو وہ اخلاقی ہے اس لئے آپ نے طالب علم کو مذکور کو جس طرز کی تبلیغ کی اور اس کی وجہ سے جو باز پر صاحب سے ہوئی وہ ان ادایات کے خلاف ہے جو آپ کو مرکز کی طرف سے دی گئی تھی اب آپ کو ان سوالات کے جواب میں جو آپ سے کیے گئے ہیں بلکل سیدھے اور صاف طریقے سے صحیح صحیح بیان دینا چاہیے لیکن جواب آپ کا سخت نہ ہونا چاہیے زبان اور لب و لہجے میں پوری طرح معقولیت ہو جو غلطی ہے اس کو غلطی تسلیم کریجئے اور آپ کی اس جماعت کی جو صحیح پوزیشن ہے اس کو بے تکلف بیان کر دیجئے